اسلام علیکم یہ جس جواد ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرو برپور ریسپونس نیچے آپ نے کمنٹس میں دینا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ لوگ کو کیسے گیس پیپر لگے اور اپنے دوستوں ساروں کے ساتھ شیئر کرو ان سے چھپانا نہیں ہے کہیں ان کے نمبر زیادہ نہ آگے تو جتنا شیئرنگ کرو گے اتنی آپ کے ساتھ کیرنگ ہوگی اچھا یہاں پہ کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ ابھی نئی پیٹرنا ہے اس میں کہانی ہے درخواست نکال دی کوئی درخواست نہیں نکال دی یہ ایسی ہوتی ہے کبھی آپ کو درخواست آ جاتی ہے کبھی کہانی آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم اردو کا چلو مڈل ویپر کو چھوڑ دو کہانی اس بار آنے کے چانسے جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو درخواست ہی ظاہری بات ہے ہم چھوڑ دو نہیں سکتے بچے کہتے ہیں امپورٹن بتاتے ہیں تو یہ زیلی ناظم کے نام درخواست ہے جو کہ قصبے میں استاد ہوگی کمی دور کرنے کے لیے چھوڑ اس کو لکھتے کیسے ہیں گرامر کا کچھ بچے پوچھ رہے تھے سار بتاتے ہیں میں نے یہ فل بک کیسے درجوہ اپلوڈ کیا ہوئے یہ ادھر اگر نیچے آؤ تو یہ اردو کلاس ٹین یہ پوری فورٹی تری منٹ 32 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اردو ٹین کی اس میں سارا میں نے اردو کے امپورٹنٹ ساری چیزیں بتائی ہیں وہی اس میں امپورٹنٹ ساری گرامر ہے وہی کافی اردیف تشبیح استعارہ وہی ساری چیزیں باہر بارش بھی تیز لگ چکی ہے اور ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں چلو جی ہم اس کے سلویشن پر چلے جاتے ہیں اور آپ لوگ کو تھوڑا تقریبہ طریقہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے بعد آیا قصبے میں استادوں کو کمی دور کرنے پر زیلی ناظم کے درخواست لکھیں اس میں وہی ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اوپر لکھنے ہیں بخدمت جناب زیلی ناظم یونین کونسل نمبر یا کچھ بھی راولپنڈی اسلامباد لکھنے خالی جگہ نہیں چھوڑنی درمیان میں آپ نے جناب علی لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لکھنے ہیں جس طرح کانی وہی ڈالنی ہیں دو تین پیراگراف لکھنے ہیں پہلا چھوٹے جس میں عام وہ کرنے ہیں اس کے بعد سارا جو پرابلم ہے ادھر لکھنے ہیں اس کے بعد اس کی شکریہ شکریہ ادا کر کے بس ختم کرنی ہیں اس میں جناب علی آپ نے درمیان میں لکھنے ہیں اس کے بعد درخواست کون سی یار یاد کرنی ہوتی ہے ساری کانی آپ اپنے پاس سے لکھتے ہو کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پیپل کا لونی یا جو بھی آپ اس میں لکھو ضروری نہیں اس کو رٹا لگاؤ راولپنڈی کے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے ہو آپ اپنے ایریے کے نام لکھ دیتے ہو ہمارے علاقے میں گورنمنٹ سکول ہے جس میں جو علاقے کی ضروریات پورے کرنے سے کاثر ہے اس وجہ سے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے جو کہ غیر میاری ہونے کے بوجود انتہائی مہنگے بھی ہیں تو یہاں پہ آپ نے پھر آگے لکھنا ہے کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی گورنمنٹ سکول میں بھی ایک ہزار بچوں کے لئے صرف نو اساتزہ ہیں طلبہ کی اتنی بیٹتادار کے لئے اساتزہ کم ہے اس لئے تعلیم کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے اور بچوں کو پرائیویٹ سکول میں داخلہ لینا پڑ رہا ہے کیونکہ جو اساتزہ ہیں وہ ان پہ توجہ نہیں دے پاتے اس طرح کیا آپ نے کانی ڈال دینی ہے پھر آپ نے اینڈ پہ یہ لائن کو کٹ دینا ہے یہاں پہ الگ لائن میں لکھنا ہے اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اساتزہ کی کمی کو پورا کیجئے ہم آپ کا دل کے گرائیوں سے شکر گزار ہوں گے نیچے آپ نے لکھنا ہے اینڈ نوازش ہوگی اور ہم ڈیٹ لکھ دینی ہے ادھر ذرہ خاص گزار اہلے علاقہ الے بے جیم یا ہمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھ دینی ہے بے جیم دال پتہ نہیں اس نے کیا لکھ دی ہے تو اس طرح یا جو پیٹرن آپ لوگ کے پاس الریڈی فالوڈ ہے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہو یا فیڈل بورڈ کے موڈل پیپر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں تو کہانی ہے میرے خیال سے تو الریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں کافی زیادہ موڈل پیپرز کی ویڈیو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بھی پیٹرن جو ہے آپ وہ فالو کرو یہ فالو کرو ایک ہی چیز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آگے چلتے ہیں جی کبھی کوئی کہانی نکل ہے تو میں آپ لوگ کوئی ساتھ کہانییں ڈسکس کر دیتا ہوں امپورٹنٹ کہانیاں بھی بتا دوں گا آپ لوگ کو کہانیاں بتا آپ لوگ کو تھوڑی بہت ان کا پتا ہونے چاہیے اچھا جس کا کام اسی کو ساجے یہ کہانی ہے اس میں وہی آپ لوگ کہانی ڈال سکتے ہو ابھی میں آپ لوگ کو دیکھیں بغیر بتاتا ہوں میرے ذہن میں جو آ رہی ہے وہ ایک بندر والی آ رہی ایک لکڑا تھا جو کہ دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹتا تھا تو ایک وقت وہ کھانا کھانے چلا گیا پیچھے ایک بندر آیا اس نے کہا کیوں نہ میں ٹرائے کروں تو وہ جو آریسی تھی وہ اس کے پاؤں پر لگ گی وہ ادھر ہی فس گیا اور ادھر ہی شیختہ شیختہ مر گیا جب واپس آیا وہ کیا ہوتا ہے لکڑ ہارا تو اس نے یہ اس کو دیکھ کے کہا جس کا کام اسی کو ساجے اگر غلط جو کام آپ کا فیلڈ نہیں ہے اس میں پنگا لوگ ہے تو آپ بہت بری طرح فس جاؤ گئے یہ اس کا آپ لوگ کے پاس کے لیسن ہے لیکن پھر بھی پاکستانی ہیں یہ ہر چیز میں کیا کرتے ہیں ہاتھ دے دیتی ہیں دو چیز ان کے اس فیلڈ کی نہیں ہوتی جو ڈاکٹر نہیں بھی ہوتا وہ بھی ڈاکٹر بنا ہوتا ہے آپ لوگ کو دوائیاں سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے یا جس کو راستہ نہیں بھی پتا ہوتا وہ آپ لوگ کو غلط راستہ بتا رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ہے بھائی کسی سے پوچھ لی ہے نہیں آتا اس کو بول دو بھائی نہیں آتا لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا سمجھے گا یار اس کو راستہ نہیں آتا تو یہ سینس آف وہ اپنے کے لیے یار خدا خوف کرو کیونکہ کسی کو غلط کرتے ہو یہاں پہ بندر نے بھی وہی کام کر لیا چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں درمی کا موسم تھا دوپ کی شدت تھی ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی یہ پیچھے آپ نے اپنے پاس سے کہانی لکھ لینی ہے اگر آپ لوگ اردو میں شوک اور ناویل سے عوض پڑھتے ہو تو یہ کہانی آپ لوگ کو صحیح بنانی آتی ہوگی مین جو یہ ایک بڑے جنگل کے کنارے برگت کا درخت تھا تو اس کو آپ اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہو یہ چھتری تانے کھاڑا تھا یہ اس نے موبالگہ آرائی ولی اردو میں لکھے تو آپ نے سمپلی لکھ دینے جنگل کے کنارے ایک درخت تھا اور اس کے نیچے ایک بڑی کام کرنے میں مصروف تھا وہ اپنے کام میں اس قدر مشہول تھا کہ اسے آس پاس کا کوئی خیال نہیں تھا اس درخت کے اوپر ایک بندر رہتا تھا جو کہ توجہ سے اس کو لکڑی چیرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو بڑی کا کام اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے کہا کہ چلو میں بھی بڑی بن کے دیکھ لیتا ہوں تو وہ جو بڑی تھا وہ کیا کام کرتا تھا لکڑی کی جو درز ہے اس میں ایک پیچر ٹھوک لیا کرتا تھا سارا کھیل دیکھا اور موقع تلاش میں رہنے لگا ایک دن بڑی کسی آجت سے یا کسی ضرورت سے یا کھانے یا کہیں بھی گھر گیا تو آری اور جو پیچر تھا وہ دونوں اپنی جگہ پر چھوڑ دیئے بندر نے موقع دیکھا اور دراک سے اتر آیا اور ادھر ادھر دیکھا لکڑی کے درز کے پیچرے یہ پنجرہ ہے ادھر کہیں کوئی لوگ پیچرے لکھتے ہیں کوئی کیا لکھتے ہیں یا کلاری کے نیچے پاؤں آگیا کچھ بھی کانی ڈال سکتی ہو تو اس کے ساتھ کھیلنے لگا زور لگاتا اور اسے لگاتا ہلتے ہلتے آخر پیچرہ درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی ہے اس کا کوئی اتھیار ہوتا ہے تڑپا مگر نہ نکل سکا آخر بے ہوش ہو کے گیر پڑا بڑی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا بندر کو بے حرکت پایا اور جلدی سے پیچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی تو یہ پیچر وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کوئی لکڑی کٹنے والا یا کوئی لکڑی کا اوزار ہوتا ہے درز کھولی تو بندر پھر بھی نہ ہلا مطلب آپ لکھنا اس کا ہاتھ کسی پنجرے میں فس گیا اس نے کوئی پنجرہ بنایا تھا یا کوئی لڑی کے نیچے کچھ بھی اس میں لکھ سکتا یہ پیچر اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا تو بڑی نے دیکھا وہ مر چکا ہے اسے درز کی کیسے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا جس کا کام اسی کو ساجے بے وکوف تو تو بندر تھا بڑی بننے کی عرضو میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا آخر میں آپ نے ادھر نتیجہ لکھنا ہے یا اخلاقی سبق لکھنا ہے ایڈنگ ڈال کے اور اس کا کام جو کانی کا نام ہے وہی آپ نے نیچے لکھ دینا ہے تو اس میں کیا مشکل ہے یہ ایک کانی آپ لوگ کو آگئی میں نیچے چلتا ہوں درخواستے میں آپ لوگ کو موٹی موٹی کراؤں گا کانی ہے ظاہری بات ہے آپ لوگ کو کرانی پڑیں گی تو میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو لمبی بھی نہ ہو اور آپ لوگ کو جلدی جلدی یہ چیز کرا دوں درخواست میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ابھی جو ادھر ٹاپک پہ آتا ہے اور پھر آپ لوگ کو آگئے میں لے چلوں گا درخواست وہی ہے اپنے پاس سے کانی لکھنی ہے یہ دیکھو یہ درخواست ہے کہ دیات میں مرکز صحت کے قیام کے لیے ظلی ناظم کے اوپر درخواست لکھنی ہے آپ نے تو کوئی بھی صحت سینٹر ہمارے ادھر آس پاس مولے میں نہیں ہے تو کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے کسی کو تو اسپتال جاتے جاتے اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے تو اس لئے کوئی قائم کا رواد ہو آپ کی مہربانی ہوگی تو یہ ساری کہانی ہے آپ لوگ کیوں نہیں لکھ سکتے لکھ سکتے ہو آپ لوگ اتنے آپ لوگ فنکار ہو تو یہ کام بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس درخواست ہے ظلی ناظم کے نام تو اگر وہی بخدمت جناب یوں پرنسی پر صاحب لکھتے تھے تو اس کی جگہ آپ لوگ نے ظلی ناظم لکھ دینا ہے جنابی آلی لکھنے ہے ہمارا گاؤں یونین کونسل نمبر کو دفع کرو آپ نے لکھنا ہے ادھر حدود میں آتا ہے اور اس میں بہت عبادی ہو چکی ہے اور اس کے بعد لوگ کو علاج مالجے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹرورکشن دے دی اور پھر آخر میں اس سے درمیان میں مسئلہ بتا دیا اور آخر میں اس سے کہنا ہے کہ مہربانی کر کے کچھ کر دو ہمارے لوگوں کی احساسیں جو کم تری ہمارے لوگ علاقے کے لوگ ہیں محرومی ہیں ان کی وہ ختم ہو جائیں گی آخر میں نیچے این نوازش لکھنی ہے ڈیٹ لکھنی ہے ادھر درخواست گزار لکھ کے اہل علاقہ لبے جیم یا جو بھی لکھ دو تو امید ہے یہ کلیر ہو گیا ہو گیا یہ پیٹرن آئے آپ لوگوں پاس درخواست کا تو میں نیچے جلدی جلدی آجاتا ہوں چوتھے مارڈل پیپر میں اور یہاں پہ ہم کہانی کو ڈونڈتے ہیں آپ لوگوں میں ایکسٹرہ درخواستوں کے وہ بھی بتا دوں گا اور کانیاں بھی بتا دوں گا جو سامنے ہیں ان کو دیکھ لو اور کرو یہاں سے اور یہاں پہ ہمارے پاس درخواست کون سی آئی ہے عادت کی خرابی موضوع پر کانی تحریر کریں اب اس کے ذہن میں کیا آپ لوگ کے ذہن پر آ رہی ہے عادت کی خرابی میں ایک وہ گدہ آ رہا ہے جو کہ پانی میں لیٹ جاتا تھا تاکہ نمک کام ہو جائے وہ سمجھ آئی ہے ہوئی کانی تو دیکھتے ہیں اس نے کیا لکھی ہوئی ہے میں تو اس کو فٹ کر دیتا اگر مجھے پیپر آ جاتا تو ابھی دیکھتے ہیں آپ لوگ کے ذہن میں کیا آ رہی ہے آپ کومنٹس کر کے بتائیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ اگلا آ گیا اس کے بعد درخواست دیکھ آ گیا ہے علاقے کے نائب نازم کے نام درخواست لے کے پینے کا ساف پانی کا مطابع آپ لوگوں نے کرنا ہے تو یہ پینے کا ساف پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ زلی نازم کے نام یا جس کے نام بھی آپ لوگوں نے وہ لکھنے وہ لکھنے اچھا ہم آ جاتے ہیں پیچھے کہانی کی طرف کہانی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ لوگوں نے کون سی لکھتے نہیں ہے کہانی میں ایک منٹ پیچھے چلا جاتا ہوں آپ لوگ کو کہانی دکھا دوں کیا تھی عادت کی خرابی تھی تو عادت کی خرابی میں آپ لوگوں نے چاہیے اس میں آپ نے ایک اونٹ اور گیدر والی کہانی یاد آئی کچھ تو میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں آپ لوگ اس کو لکھ لو بے شک پوائنٹس لکھ لو اونٹ اور گیدر کی ایک دوستی تھی اور وہ ساتھ رہتے تھے ساتھ کھاتے پیتے تھے ایک دن انہوں نے کیا کام کیا خربوزہ کھانے کا پروگرام بنایا پہلے لکھو اونٹ اور گیدر کی دوستی دوسرا لکھو خربوزہ کھانے کا پروگرام تو اس طرح پوائنٹس میں لکھ لو پوری کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں یاد ہو جائے گی تو خربوزوں کا دریا کے دوسری طرف تھا تو گیدر نے اونٹ سے کہا کہ تم تو دریا کے کنارے پہنچ جاؤ گے مگر میں کیسے جاؤں گا اونٹ نے جواب دیا کہ تم فکر ہی نہ کرو میں تو میں اپنی پیٹ پر بٹھا کے لے جاؤں گا دونوں دوست ندی پار کر کے چلے جائیں گے جو ہمارے پاس گیدر تھا وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے گا اور دونوں ندی پار کر کے چلے جائیں گے کہ وہ گیدر تو دوب جاتا ندی میں اب ندی آپ لوگ یہ نہیں کہ پانی آورام سے اتر پانی کا واہو تیز تھا گیدر اس میں اتر پانی اس کو اپنے ساتھ باہ کے لے جاتا تو ندی کے کنارے پہنچ کر دونوں خربوزے کھانے لگے گیدر کا پیٹ چھوٹا تھا تو جلدی بھر گیا کھیت کے کنارے بیٹھ کر چیخنا شروع کر دیا گیدروں کا آپ کو پتہ ہے وہ اڑوک اڑوک مرتے ہیں رات کو بھی آپ نے ان کی آوازیں سنی ہوں گی تو اونٹ نے گیدر کی منت سماجت کی کہ دوست ایسا نہ کرو میرا پیٹ تو ابھی نہیں بھرا کسان اگر آ گیا تو میری خوب پٹائی کرے گا مگر گیدر نہ مانا گیدر نے کہا میں عادت سے مجبور ہوں اور پھر کیا ہوا کہ پھر کیا ہوا ہمارے پاس گیدر شور مچاتا رہا اور کسان اور اس کے بیٹے لاتھیاں اٹھا کر آ گئے گیدر تو جاڑیوں میں چھپ گیا مگر اونٹ بیچارہ کان چھپتا بیچارے نے بہت مار کھائی جب اونٹ دریا کے کنارے پہنچا تو گیدر اب اس کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس نے واپس اپنے گھر جانا تھا درمیان میں دریا تھا یا جو بھی ندی تھی تو گیدر نے اونٹ کی پیٹ پر سوار ہو گیا اب اونٹ آپ کہیں گے اونٹ نے اس کو کیوں بٹھا لیا اونٹ بڑا سمجھدار تھا جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو اونٹ نے پانی میں گھوٹا لگانا چاہا گیدر نے کہا دوست کیا کرتے ہو میں ڈوب جاؤں گا خدا کے لئے ایسا مت کرو اب اونٹ نے کہا اب آیا ہے نا تو پتر لگے اب آیا ہے نا داڑ تھلے تو اس میں اس نے کہا اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے تو اس میں اس نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد اگر میں نہ نہ ہوں تو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے میرے بھائی میں بھی عادت سے مجبور ہوں گیا تھوڑے سے گھوتے لگائے اور گیدر مر گیا اس کہانی کا مرکزی خیال بھی ہے یہ اس میں آپ لوگ ایک اور لکھ سکتے ہو اس میں وہ بچھو والی اور کچھوہ اور بچھو والی ایک کچھوہ تھا اس نے اور بچھو تھا ان دونوں نے ندی پار کرنی تھی تو جب درمیان میں پہنچے تو کچھوے کو اس نے ڈنگ مارنا شروع کر دیا تو کچھوے نے کہا میاں یہ کیا کرتے ہو تو مجھے ڈس رہے ہو تو بچھو نے کہا یہ میری عادت ہے جب تھوڑا آگے گئے تو کچھوے نے گھوتے لگانے شروع کر دیا تو بچھو نے کہا میاں یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا بھائی یہ بھی میری عادت ہے تو یہ دو کانی ہیں دو میں نے آپ لوگ کو یہاں میں بتا دیئے تحریر کے ساتھ صرف یہ نہیں آپ لوگ کو امپورٹنٹ بتا دوں اندر کانی کا پتہ ہی نہ ہوگا کانی گوگل کرتے رہو گے پوری رات پہلے ہی آپ لوگ کے پاس ٹائم کم ہے یہ آپ لوگ کو درخواست میں نے بتا دی تھی کہ آپ لوگوں نے جو آپ لوگ کا ناظم ہے اس کو یہ درخواست لکھنی ہے اور پانی کا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ نے نیچے کمنٹ کر کے بتا دیں کہ آپ کا یہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ کیا ہوگی صاف پانی کا مسئلہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں صاف پانی کا آتی ہے وہ ہمارے پاس میں اس کو واقعے کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس آگی سچ میں برکت آگئی جی کہانی اس نے کہا ماضی میں ہو تو نمبر پورے دیے جائیں گے یہ آپ لوگوں نے کہانی جو بھی لکھنی ہے ماضی میں ہو اور مکمل ہو تو یہ دونوں چیزیں لکھنی ہے سچ میں برکت جو بھی کہانی ہے آپ نے اس کو ماضی اور پورا لکھنے ہے تب ہی آپ لوگوں کیا کرے گا وہ فول نمبر دے دے گا در وائز آپ لوگ کے نمبر نہیں آئیں گے پھر آپ کا ہوگے کہ سار فول نمبر کیوں نہیں آتے تو فول نمبر اگر لینے ہیں تو اس کی جو آگے انسٹرکشنز ہیں ان پر آپ لوگوں کو عمل کرنا پڑے گا اچھا سچ میں برکت ہے اس میں آپ لوگ ایک تو وہ کہانی آتی ہے یار وہ جو ایک گاؤں میں ایک بچہ تھا جس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ شیر آیا شیر آیا تو لوگوں نے اس کی مدد کی تو جب ادھر گئے تو کوئی شیر نہیں تھا تو دوسرے دن پھر اس نے شور مچایا گاؤں والے اس کی مدد کے لیے آگے تو پھر کوئی شیر نہیں تھا اس نے کہا میں تو آپ کے ساتھ پرینک کر رہا ہوں تیسرے دن نسل میں شیر آ گیا وہ لڑکا بکریاں اپنی چرا رہا تھا تو شیر نے عملہ کر دیا اس کی بکریاں بھی کھا گیا اور پھر اس نے شور مچایا گاؤں والے نے کہا یہ روز چسکے لگا رہے ہیں شیر شیر تو آتا نہیں ہمیں ایسے گمراہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ وہ کیا ہوا وہ اپنی جان سے آت دو بیٹا تو اس کو بھی فٹ کر سکتے ہو اس میں ایک اور آپ لوگ سچ میں برکت کی کہانی ہے کہ ایک رات کا پچھلا پیار تھا جس میں ایک کافلہ سو رہا تھا ابھی آگے بتاتا ہوں کافلہ کس کا تھا تو اس میں ڈاکو آگے رات کو ایک کافلہ تھا اس میں اچانک شور ہوا ڈاکو آگے ڈاکو آگے سارے مسافر اٹھ پڑے اور اپنے سمان کو سنبھالنے لگے اس کے باوجود کیا ہوا ڈاکو نے لوٹ مار شروع کر لی ہر کسی کی تلاشی لی جے بیٹر ٹول رہے تھے سب کو چھین رہے تھے لوگوں سے سیدھا آپ نے لکھنا ہے رات کا ایک پیار تھا ڈاکو آگے اور انہوں نے مال لوٹنا شروع کر دیا اسی کافلے میں ایک نو عمر لڑکا تھا جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پریشان نظر نہیں آ رہا تھا اب ڈاکو آگے سب پریشان ہے یہ لڑکا پریشان نہیں تھا تو ڈاکو اس کے پاس آیا ڈاکو نے کہا لڑکے تیرے پاس کیا ہے لڑکے نے کہا چالیس اشرفیاں ڈاکو نے مزاق سمجھا اس نے کہا یہ کیا بول رہا ہے کون بتاتا ہے میرے پاس کیا ہے اور آگے بڑھ گیا دوسرا ڈاکو آیا اس نے بھی اس لڑکے کو یہ کہا ہے لڑکا ڈر بھی نہیں رہا اسے کھڑا ہے اس کے پاس کیا ہے تو اس نے بھی کہا کہ چالیس اشرفیاں تیسرا ڈاکو آیا اس نے بھی یہی جواب آیا ڈاکو کے سردار تک انہوں نے بات پوچھا ہے انہوں نے کہا یہ لڑکے عام سا نہ مارے سے ڈر رہے نہ خوف کھا رہے نہ اس کی چہرے پہ کچھ ہے تو اتمنان سے جواب دے رہا ہے کہ میرے پاس چالیس اشرفیاں یہ کیسا ہو سکتا ہے سردار نے پوچھا کہاں ہیں چالیس اشرفیاں تو لڑکے نے کہا میرے کرتے کی تیہ میں سلی ہوئی ہیں مطلب پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کی سیکریٹ جیب بنا کے اس کو سیل دیتے تھے کہ جب سفر کمپلیٹ ہو جائے ہم جیب کو چاک کر کے وہاں اشرفیاں نکال دیں تو میرے کرتے کی تیہ میں سلی ہوئی ہیں لڑکے نے کہا کرتے کی تیہ کھولی گئی تو سچ موش چالیس اشرفیاں نکل گئی سردار نے کہا لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم ہم سے چھپا کیوں نہ لی ہم تو ایسے ہی جا رہے تھے تو نے کیوں سچ بول دیا تو لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیت کی تھی بیٹا ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ بول کر گناہ گار کیوں بنتا میں لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا میں جھوٹ بول کر کیوں گناہ گار بنتا سردار نے لڑکے کا جب یہ جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ نو عمر لڑکا جو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے وہ اپنی ماں کی نصیت کا اتنا پابند ہے اور ایک مدت سے جو ڈاکو ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ڈاکو بڑے شرمندہ ہو گئے سردار نے حکم دیا کہ سارا مال کافلے کے لوگوں کو واپس کر دو اور خود لڑکے کو کے پاؤں میں گرا اور توبہ کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چوری اور یہ جو ڈاکو والا پیشہ تھا یہ چھوڑ دیا اب یہ لڑکا کون تھا آپ کہو گے یار کون تھا یہ بعد میں بڑے ہو کر حضرت عبدالقادر جلانی آپ نے ان کا نام تو سنا ہی ہوگا جو بغداد میں ہوتے تھے تعلیم انہوں نے حاصل کرنے کے لیے بغداد کے لیے جا رہے تھے تو ان کی سچ کی برکت سے ڈاکو کیا ہو گے نیک بن گئے تو یہ کہانی آپ لوگوں نے لکھ کے آنی ہے زیادہ اس کے ساتھ سوٹ یہ کر رہی ہے ایکزیکٹلی الائن ہو رہی ہے ایسا لوز کے ساتھ کہتے ہیں نا جو چیز الائن ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس ایکزیکٹلی الائن چیز ہو رہی ہے ادھر اچھا جی آگے ہمارے پاس آتا ہے ایٹ نمبر پیپر ایٹ نمبر پیپر میں وہ کیا ہمیں بولتا ہے جی اچھا درخواست آگے فوڈ کنٹرولر فوڈ کنٹرولر یا آپ پنجاب فوڈ آتھارٹی ادھر پنجاب میں ہوئی ہے آپ لوگ کے علاقے میں جو فوڈ آتھارٹی ہے آپ نے اس کے نام کیا لکھنا ہے جی ایک درخواست لکھنی ہے اور اس میں بتانا ہے کہ ہمارے جو ادھر علاقہ ہے اس میں بڑی وہ ہو رہی ہے راشن ڈپو جو ہیں راشن والے ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں گندہ کھانا ناکس کھانا دے رہے ہیں اچھا اس کے اوپر بھی ایک اور ذرخواست ہی میں لوگوں کو ادھر دکھا دیتا ہوں ایک ہمارے سے ایٹ والا ہے نا تو ہمارے سے یہ ایک مس ہو گیا ہاں یہ بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف جو آتے ہوتی ہیں دیکھو اگر آپ بازار کبھی گئی ہو تو وہ کمیٹی ہوئے لے آتے ہیں وہ اٹھا کے تو آپ نے بتانا ہے کہ بازار میں لوگوں نے روڈ پہ ناجائز تجاوزات لگائیں جس کے ویسے بازار میں رش ہوتی ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مربانی فرما کے ادھر آپریشن کریں اور یہ جو لوگوں نے ریڈیاں اور یہ سب کچھ لگایا ہوتا ہے روڈ پہ ان کو وہاں سے اٹھائیں ہاں آپ کہو کہ ان غریبوں کا کیا قصور ہے بھائی روڈ بنی ہے جس چیز کے لیے تو ان کو کیوں خراب کر رہے ہو وہاں پہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ سائیڈ پہ فٹ پاتوں پہ لگا لو روڈ کے درمیان میں جو گس کے لگاتے ہو کیوں دوسری اب ان کا تو چلو گھر چل رہا ہے لیکن جو باقی پوری خدمت خالقائی جو باقی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا کیا تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جو فوڈ کنٹرولر والی ہے اس میں یہ لکھنا ہے کہ چینی کی جو بوریاں آتی ہیں وہ کہیں غائب ہو جاتی ہیں یوٹیلٹی سٹور میں یہ کام ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور باقی جو گورنمنٹ کی طرف سے اشرافیاں ہیں وہ ان چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں تو کچھ بھی کہانی لکھ سکتے ہو یار کون آپ لوگوں سے کہے گا کہ جو بک میں تھی وہی لکھو یہ در کیا ہے کہانی آگئی ہے بدنیتی کا انجام بدنیتی آپ اگر کسی کے ساتھ کرو گے تو آپ کا انجام کیا ہوگا برا ہوگا تو اس لیے بدنیتی آپ نے کسی کے ساتھ کیا کرنی ہے نہیں کرنی اچھا بدنیتی کے انجام میں آپ لوگ کون سی کہانی لکھ سکتے ہو اس میں آپ لوگوں نے ہاں ایک کہانی اس میں آپ لوگ وہ لکھ سکتے ہو بدنیتی کے انجام میں کہ ایک وہ پانی والا یاد آیا وہ چھوٹے ہوتے تھے تو سنتے تھے ایک گوالہ تھا وہ پانی ملاتا تھا تو ایک دن پانی سے منڈک نکل آئی وہ کہانی سنی ہے نا نہیں سنی میں سنا دیتا ہوں آپ لوگوں نے بچپن میں کانیاں کیا سنی آپ تو یوٹیوب ٹک ٹاک والے بچے ہو تو اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ گوالہ تھا جو کہ ایک جگہ پہ رہتا تھا وہ کہیں بھی رہتا تھا آپ بک میں کچھ بھی لکھے آپ اس کو کہیں بھی اس کی ریائش کو شفٹ کر سکتے ہو تو وہ ادھر ادھر دودھ بیجتا تھا اور خالص دودھ دودھ کی آوازیں لگا کے دودھ بیجتا تھا اور بیج کے واپس گھر آ جاتا تھا گاک اکثر اکثر جو گاک تھے وہ شکایت کرتے تھے کہ بھائی دودھ میں ملائی نہیں آ رہی پانی چڑھ رہی جس طرح آپ کے گھر میں آپ دودھ لے کے آتے ہو تو امی آپ کو واپس دیتی ہے کہ یہ دودھ واپس کر رہا ہو یا اس دکان سے دوبارہ نہیں لے کے آنا یہ پانی ملاتا ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے مگر جو گوالہ تھا وہ ایک کان سے سنتا تھا اور دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا کہ دودھ خوش تو ہوتا ہی نہیں دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی امر ہے میں پانی ملانے والا کون ہوتا ہوں دودھ تو پانی سے مل کے ہی بنتا ہے نیچرلی اس میں پانی ہوتا ہے تو یہ کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا اور اس پر باز ڈیر سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا اس طرح دونمری کرتا تھا ظاہری بات ہے تو امیر ہی اس نے تو لالچ اس کا بڑھتا رہا اور بہت زیادہ کیا ہوا دودھ ملاتا رہا تو ایک دن آپ لوگ اس میں یہ بھی ڈال سکتے ہو کہ مینڈک نکلا یا پکڑ لیا اور اس نے بہت مار کھائی یا پھر اس کانی کو آگے سے اس طرح بھی موڑ سکتے ہو کہ ایک دن بارش بہت زیادہ آگئی اور طرف کالے بادل چھا گئے اور گوالہ بہت خوش ہوا کہ اب جو بارشیں ہوں گی گاس بڑھے گا اور اس کے جو مال موویشی ہیں وہ گاس کھائیں گے اور اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے اور زیادہ دودھ دیں گے میں اور ملاوٹ کروں گا اور سب کچھ کروں گا اچھا بارش اتنی تیز ہوئی اولے پڑھنے لگ گئے ہر طرح پانی پانی ہو گیا پاڑوں سے پانی کا سلاب جب اترا نا تو کیا کام ہوا کہ گوالے کی ساری گائیں اور گھر میں چیزیں جمع تھی وہ کیا ہو گئی بہا کر لے گیا دیکھا ہوگا آپ نے جب سلاب ہے اس میں بینسے تہر جاتی ہیں اب یہ نہ کہنا تو آپ لوگوں نے سلاب کی ویڈیوز ٹی وی شیوی پہ دیکھا اس میں بینسے آپ لوگ کو لازمی نظر آتی ہیں تو وہ بیٹھ جاتی ہیں ساتھ میں پانی کے ساتھ تو وہ بیچارہ پھر کیا ہوا اب اس کے پاس نہ گھر تھا نہ پیسہ تھا نہ گاڑی تھی اور نہ اس کی بینسے تھی تو بیچارہ ہر شخص کو کہتا کہ میں نے ایسا سلاب کبھی نہ دیکھا تھا تو معلوم نہیں ہوتا کہ اتنا پانی کہاں سے آ گیا جب ادھر ایک اکل مند بندہ کھڑا تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیانے لوگ کہتے تھے تو وہ اکل مند بندہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے خدا نے اسی پانی کو سلاب بنا کر بیچ دیا اور تمہاری بدنیتی کی سزا تمہیں مل گئی تو کہانی کیسی لگی کہانی صحیح لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو سبسکرائب کرو سب کچھ کرو ادھر اب یہ وقت آگیا کہ مجھے آپ لوگوں کہانیاں سنانی پڑ رہی ہیں چلو یار آگے کرتے ہیں پتہ نہیں ویڈیو بھی چوب اس پچیسمنٹ کی بنی ہے اس کو تیس تک ہی جانے دو اچھا جی اوپر گزر گیا یہ ہوگی ہمارے پاس درخواست ہے ڈاک کا ناکس نظام اچھا آگے چلو درخواست ہیں یار لکھ لینا اس میں کچھ نہیں ہے باقی آگے کوئی کہانیاں شاید میں نے اینڈ پہ ادھر ڈالی ہوں نہیں تو میں آپ لوگو خود بتا دو او مائی گاڈ درخواست ہیں آگئی آپ لوگ دی ویڈ سلوشن اب آپ لوگو کیا چاہیے تو یہ شکر ہے میں نے آپ لوگو پیچھے سے بتایا تو آپ لوگ کے لیے بونس پوائنٹس آگئے نہیں تو یہ میرے خیال سے میں جی یاد نہیں تھا میں نے اس کا پی ڈی ای بنایا یہ نہیں نہیں تو درخواست ہو کہ آپ لوگو نام بتاتا آپ لوگو کو کوپی پہ لکھنے پڑھتے تو اب آپ لوگ کے باس ویڈیوئل آگئے ہیں یہ بتانی کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس کو آئی لائٹر نہیں کام کر رہا چلو کام کر گئے یہ درخواست ہے وہی سارے کہانی ہے آپ لوگ پڑھ لو ایک بار اس کے بعد چیئرمن تعلیم صرف ایک ایک بار پڑھنی ہے یاد کچھ بھی نہیں درخواست میں کرنا وہی کہانی ہے آپ لوگوں نے صرف دو تین لفظ ادھر ادھر کر کے لکھ دینی ہے اس میں امپورٹنٹ وغیرہ میں کیا آپ لوگو بتاؤں اس میں رٹا لگانا ہی نہیں ہے تو کیا امپورٹنٹ ہے کہانیوں میں البتہ جو بتا رہا ہوں ایک بار آپ لوگوں نے سنی ہوں گی اس میں بھی رٹا نہیں لگانا آپ لوگوں نے تو یہ امپورٹنٹ ہی ہے ان سے فضول کوئی چیز نہیں ہے ادھر تو یہ بس اتنی ہے اچھا کہانیاں آگئی کہانی آپ لوگوں نے لکھنی کس طرح ہے بھائی کہانی لکھنے میں آپ لوگوں نے آغاز ایسا دلچسپ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کی توجہ کو کھینچ لے اس کے بعد کہانی میں واقعے کے بعد دوسرے واقعے کو اس لیے لائے جائے کہ پہلے اور دوسرے واقعے کے درمیان ایک لنک ہو کہانی کا آخری جو اس ہے نصیت عموض ہونا چاہیے اس میں کوئی لائف لیسن ہونا چاہیے کہانی میں چونکہ گزرے ہوئے یہ سٹیپس لکھو گے تو فول مارکس آئیں گے یہ نہیں لکھو گے پھر کہو گے سار پتا نہیں لکھی تو تھی نمبر نہیں آئے کہانی میں چونکہ گزرے ہوئے واقعات کا بیان ہوتا ہے اس لیے اس کو ماضی میں آپ نے لکھنا تھا ایک وقت تھا ایک زمانے کی بات ہے وہ گوالہ رہتا تھا 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 تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کہانی کا انجام بہترین انداز میں لکھنا ہے کہ کہانی غور سے بچے سنیں ابھی میں آپ لوگوں کو سنا رہا تھا اگر آپ غور سے سن رہے تھے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ صحیح لکھ لوگے اس کے بعد کہانی میں جو اخلاقی نوئی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے نتیجہ لازمی نکالنا ہے کہانی یا سرخی ایسی لکھیں کہ بہت حد تک مطابقت رکھتی ہو مسائل اور اس کے حل دونوں ہونے چاہیے اگر کوئی مسئلہ آپ نے پیش کیا ہے تو اس کا حل بھی لازمی آپ نے کہانی میں بتانا ہے شیر کا گھر ایک کہانی آگئی ہے شیر کے گھر کہانی میں یہ ہے کہ شیر پور گاؤں ذرا دریا سے ہٹ کے آباد ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوا کہ دریا کے پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا تو آپ نے کوئی بھی گاؤں لکھ دینا ہے شیر پور لکھنے کی ضروری نہیں ہے تو کئی دن سے اپنے کچار میں دھار رہا تھا دریا کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہیں تھا شیر پور میں ایک بڑی رہتا تھا جو کہ اس کام کو جانتا تھا اور وہ لکڑی کا پنجرہ بنانے میں مصروف تھا تو صبح کے ٹائم وہ دریا کے کنارے جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر لکڑی کاٹی اور وہاں پہ ہی درگ سے لکڑی کاٹ کے پنجرہ بنانے لگ گیا وہ اپنے کام میں مصروف تھا تو ایک شیر آ گیا اور اس سے بولا کہ بڑے میاں کیا بناتے ہو بڑی نے جواب دیا کہ جنگل کے بادشاہ کا گھر بناتا ہوں اب بڑی بچارہ اندر سے ڈر گیا تھا اس کے حسان خطا ہو گئے تھے لیکن اب اس نے کہا کہ یا تو شیر اب مجھے چھوڑے گا تو نہیں میرا کوئی دوست تو نہیں ہے جو آ کے میرے سے پوچھ رہے کیا بناتے ہو مجھے کھانے ہی آئے ہڈ اپ کرنے آئے اور بڑی نے اس کو آگے سے گیم کی اس کے ساتھ اس کو مامو بنا دیا اس کو اللو بنا دیا اس نے کہا کہ میں آپ کا گھر بنا رہا ہوں شیر نے کہا اتنے چھوٹے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں بڑی نے کہا اس میں جا کے تو دیکھئے تو جو ہی شیر اندر گیا تو بڑی نے کیا کیا دروازہ بند کر لیا اور اب شیر کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ ہو چکی ہے گیم اچھا بڑی نے کیا کام کیا اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ گرم پانی ابلہ ہوا لے آؤ اور انہوں نے شیر پہ ڈالا تو شیر بچارہ جل کے راکھ ہو گیا اس کی ساری خال جل گئی اور بڑی نے دیکھا کہ شیر بالکل ادموہ ہو گیا ادموہ کا مطلب ہے بالکل مرنے کے قریب ہو گیا تو اس نے پنجرہ کھولا اور شیر بھاگ گیا وہاں سے تو اس کے بعد بڑی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر گزری تو تین شیر آتے ہوئے دکھائی دیئے اس کو جنگل میں بڑی نے اس کو بیٹا درخت پر چڑ گئی اور شیر درخت کے نیچے انہیں درخت پر چڑنا نہیں آتا تھا آخر میں جلا ہوئے شیر نیچے کھڑا ہو گیا دوسرا شیر اس کی پیٹ پر کھڑا ہوا کہ اوپر سے چڑ گئے ان کو کھا لوں بڑی نے کہا کہ اب ہماری خیر نے اسے چلا کر کہو لوٹا لاؤ کیونکہ پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا لوٹا لاؤ لوٹا لاؤ تو اس کے بعد اس پہلے شیر کا جوال ہوا تھا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بدلہ لینے آ گیا جب اس نے کہا نا کہ لوٹا لاؤ تو یہ سننا تھا تو نیچے وہی زخمی شیر کھڑا تھا وہ تو باگ گیا اس نے کہا پھر کہیں ان کے پاس ابلہ ہوا پانی ہے تو یہ ظالم لوگ ہمارے اوپر گرائیں گے تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اس کو اللہ تعالی نے اشرف مخلوقات بنایا ہے وہ اپنی اکل کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا ہے تمام مخلوقات کے اوپر اس کو کیا ہے فضیلہ تحصیل ہے اس کے بعد گیدر کی مکاری ہے یہ کہانی میں آپ لوگ کو بتا نہیں چکا اچھا یہ کوئی اور کہانی ہے یہ بھی سن لو ایک جنگل میں کیا تھا کہ بڑے ڈیل ڈول کا آتھی رہتا تھا اور گیدر بھی رہتے تھے آٹھی اپنی سونڈ لاتا اور بڑا بڑا اچھلتا کوتا گوشت کھاتا تو جو گیدر تھے وہ اسے جلتے تھے کہ یار اس کو تو اتنا بڑا گوشت کھاتا ہے اس کتنی بڑی سونڈ ہے اتنا تاقتور جنور ہے تو ایک رات آئی سارے گیدر لالچی ہو گئے انہوں نے کہا کہ یار اگر ہم اسی ہاتھی کو مار کے کھائیں تو کتنا زیادہ گوشت ہوگا اتنا گوشت ہوگا کہ ہم کھا کھا کے ہک جائیں گے تو یہ جو گیدر یہ آتھی کو دیکھ دیکھ کے جلتا تھا تو اس نے باقی گیدروں کو بتایا تو باقی گیدر بھی اکل سے خالی تھے انہوں نے کہا کہہ تو ٹھیک رہا ہے اور اس کو اپنا لیڈر بنا لیا رات کا وقت تھا آتھی جنگل میں ٹیل رہا تھا تو وہی گیدر اس کے پاس آیا اس نے کہا حضور ہم گیدروں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت کو مطلب اس کو پسانے کے لیے اس کے پاس آئے نا گیدر نے جب بات سنی اس نے کہا مجھے بادشاہ بنا لیں وہ خوشی خوشی اس نے کہا ہاں منظور ہے مجھے اور گیدر نے کہا چلو جا کے سب گیدروں کی منظوری لے لیں تو آتھی کیا ہوا ان کے ساتھ چل پڑا گیدر اس کو ایسی جگہ پہ لے جہاں پہ دل دل تھی اور گیدر ہلکا پھلکا جانوار چھلانگے لگاتا ہوئے دل دل پہ چلنے لگا لیکن آتھی کیا تھا اس کا تو وزن تھا وہ مٹی میں دنس گیا اب وہ نہ چل سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا اس نے بولا کہ گیدر کو اس نے چلا کے بولا کہ اب کیا کروں گیدر نے کہا کہ آپ باری برکہ میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا حکم ہو تو اپنی قوم کو بلالوں آتھی مرتا یا کیا کرتا اس نے کہا جلدی بلاؤ یار سب کو نکالو مجھے یہاں سے تو گیدر جمع ہوئے اور الگ آتھی کا گوشت کٹنے اور مزے لے کر کھانے لگے ہاتھی نے بہتر سونڈ ہلائی چنگاڑی مگر گیدر وہیں کھڑے کھڑے آتھی کا گوشت چٹ کر لیا تو یہاں پہ گیدر نے کیا کام کیا اپنی مکاری کے ذریعے ایک بڑے جانور کو اپنے چال میں فسا کر اس کا گوشت ہڑا پلیا نا اتفاقی کا انجام کہا نہیں آ سکتی ہے جنگل میں دو بیل رہتے تھے اور آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے لیکن کچھ عرصے بعد ان کی لڑائی ہو گئی تو ایک دن وہ شیر سے لڑائی کی باتیں کر رہے تھے ایک بیل نے کہا کہ میری طاقت کیونکہ وہ پہلے ایک بار بیل کو مار چکے تھے اس نے وہاں سے کانی شروع کر لیے تو پہلے ایک بار وہ اتفاق سے رہتے تھے ایک بار شیر نے ان پر عملہ کیا تو شیر کو دونوں نے سینگ شنگ مارے تو شیر باغ گیا اب وہ بیل جو تھے ان کی تھکن دور ہو چکی تھی اپنی طاقت پر مغرور تھے کہ ہم نے شیر کو بگا لیا تو یہ پیچھے جو پارڈ میں نے بتایا اس کو ایڈ کر لینا تو شیر سے لڑائی کی باتیں کرتے ہیں کہتا تھا میں نے شیر کو مارا ہے کہتا تھا میں نے مارا ہے کہتا تھا تم نے نہیں مارا تو میں نے مارا ہے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے میں تلخی ان کی تو تو میں میں ہو گئی آپس میں ہر کوئی اپنے آپ کو بادر ثابت کرنے پر طلاع ہوا تھا تو آپ اتنے دنوں میں شیر واپستان درست ہو چکا تھا ان میں اتفاق نہیں رہا تھا تو شیر نے دونوں پہ علاقہ علاقہ حملہ کیا اور ان دونوں کو کھا گیا جو اٹ کے سزا وہی ہے کہ ایک جو گڑ ریا تھا بکریاں چڑھانے والا وہ اس کو مستی سوجی اس نے کہا کہ شیر آیا شیر آیا گاؤں والے اس کی مدد کو آگے تو جب آئے تو آگے شیر ہی نہیں تھا دوسرے افتہ گزر گیا دوبارہ اس نے یہی عرکت کی پھر گاؤں والے اس کی مدد کو آئے پھر آگے آئے کوئی شیر نہیں تھا ایک دن اصل میں شیر آ گیا اور جب گاؤں والوں کو اس نے بلایا تو گاؤں والوں نے کہا یار یہ روز ہمارے ساتھ مزاگ کرتا ہے لیکن اس ٹائم اصل میں شیر آ گیا تھا وہ اس کے سارا کچھ مالشال کھا گیا تو اس کو بھی مار کے کھا گیا کچھوہ اور خرگوش غرور کا سر نیچا ایک کچھوہ اور خرگوش تھے خرگوش بہت تیز دوڑتا تھا اور اپنی صلاحیت پر ناز تھا غرور تھا اسے ایک چھوٹا سا ننہ منہ سا کچھوہ بھی رہتا تھا جنگل میں جو کہ خرگوش کو اپنے جو صلاحیتے تھے اس پر بڑا غرور تھا تو اس نے کچھوے کو چیلنج کیا تو کچھوے نے دعوت قبول کر لی اس نے سوچا کہ یہ اچھا مزاق ہے جب دوسرے جنوروں کو علم ہوا جنگل میں کہ یہ دونوں ریس لگا رہے ہیں وہ بھی ہنس پڑے کچھوے پر یار کچھوہ کہاں اور خرگوش کہاں تو اس مقابلے کو جیتنے کی یہ شرط رکھی ہے کہ جو جنگل کا ایک پورا چکر لگا کے پہلے واپس آئے گا تو وہ جیت لے گا تو لومڑی میاں جو چلاک تھی اس کو اس کا ریفری مقرر کر دیا گیا کہ آپ اس کو دیکھو گی کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا تو اس میں کیا ہوا کام کے خرگوش آگے پہنچا اس نے دور دور تک دیکھا اس کو کچھوہ گئی نہیں نظر آئے اس نے کہا کیوں نہ تھوڑی ریسٹ کر لوں تو وہ ریسٹ کرتے کرتے سو گیا کچھوہ آیا چلتا جلتا آیا اس نے دیکھا خرگوش ہویا چھپ چاپ چلا گیا لائن کروس کر لی اس نے جیت گیا اور اس کانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے یہ کانی آپ لوگوں نے بہت بات سنی ہوگی اس لئے میں ڈیٹیل میں اس کی نہیں جا رہا شکری کی سزا بھی یہی ہے کہ جنگل میں ایک بارہ سنگر رہتا تھا جو کہ ہر چیز کھاتا تھا سب کچھ لیکن اس کو مسئلہ یہ تھا کہ ایک اس کے اگر کے کنارے ندی تھی اور وہ ندی میں اپنا عقص دیکھتا تھا تو اس کو ساتھ سترا اپنا عقص نظر آتا تھا بارہ سنگر دیکھ کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ اس کے سار کے مضبوط سینگر بڑا ہر جگہ سے خوش ہوتا تھا کہ شنگ جو شیر بھی ہے وہ مجھے شیر ہونا چاہیے مطلب میں سب سے سین ہوں میرے سار پر سینگ ہوں بتا جائے مجھے بادشاہ ہونا چاہیے تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا یہ سارا اس کو خیال آتا تھا تو اس کی جو اپنی پتلی پتلی ٹانگے تھی تو ان کو جب دیکھتا تو بارہ سنگر ایک دم افسردہ ہو جاتا اور کہتا کہ میری ٹانگے بھی میری سینگوں کی طرح خوبصورت ہونی چاہیے کالی کالی میری ٹانگے کیوں ہیں پتلی پتلی تو کوستا اچانک ایک دن شیر نے اس پر عملہ کر دیا اور شیر کو اپنے تاقب میں دیکھ کر بارہ سنگر جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگا تو انہی ٹانگوں نے ان کے اس کا مدد کیا اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ شیر سے شیر اس کے بہت پیچھے رہ گیا لیکن پھر آگے کدھر گئی کانی یہ دو سو پانچ ہے تو اس کے بعد کانی نہیں ہے جی اچھا تو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اس میں پھر آگے کیا ہوا اس میں آگے یہ ہوا کہ پھر وہ جب آگے چلا گیا تو وہ وہاں سے تو بچ چکا تھا لیکن کیا ہوا کہ وہ جو ہمارے پاس بارہ سنگر تھا جب آگے گیا تو ایک جاڑیاں آگئی تو جاڑیوں میں اس کے سینگ جو تھے وہ فس گئے جب اس کے سینگ فس گئے تو شیر آیا اور اس نے اس پر عملہ کیا اور اس کو کھا گیا تو جن سینگوں پہ وہ بڑا ناز کرتا تھا انہی سینگوں نے کیا کیا اس کو وہاں پہ فسا دیا اور جو ٹانگے تھی وہ بچاری تو اس کو بچا کے لے تھی لیکن جب سینگوں سینگ اس کے جاڑیوں میں فس گئے تو پھر وہ بچارہ کیا کرتا تو اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دیئے ان پر آپ لوگ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ لوگ کو نہ شکری نہیں ادا کرنی چاہیے تو یہ اس کے آگے والی یہی کہانی تھی مجھے تو یاد ہے آپ لوگ اس کے آگے لکھ لینا جو میں نے بتائی یہ تو آگے نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے اب یہ تو نہیں آگے کہانی کام ہی نہ کرے نا اس کے آگے اور کہانیاں تھی بتانے کی درگی ہیں چلو میں ادھر آپ لوگ کو بتاتا ہوں میں خود کرو یار کہانیاں یہ دیکھو ایک اور کہانی ہے سونے کے انڈے جس میں آپ لوگ انہیں یہی لکھنے کے ایک مرگی تھی جو کہ سونے کا انڈہ دیتی تھی تو وہ بندے کو لالچ پڑ گئی تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اس کو زبا کر دوں تو ایک بار یہ انڈہ ملے جب اس نے زبا کی تو نہ تو انڈہ ملا تو نہ کچھ تو جو روز ایک سونے کا انڈہ دیتی تھی اس سے بھی گیا اس میں یہ اس کہانی کا وہ لالچ بری بلا بھی آجائے تو آپ یہی کہانی لکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور کہانی میں بتاتا ہوں اور کہانی اور کہانی کون سی آپ لوگ لکھ سکتے ہو اس میں مانداری بہترین حکمت عملی ہے اس میں آپ لوگ وہ کہانی لکھ سکتے ہو کہ ایک لکڑ آرہا ہوتا تھا جو کہ لکڑیاں بچنے بزار جاتا تھا تو ایک دن اس کی جو کلاری ہے وہ دریاں میں گر گئی بچارہ رونے لگا ایک پری آئی تو اس نے کہا کہ کیوں روتے ہو تو اس نے کہا کہ وہ اس نے کہا کہ میرا یہ کلارا تھا اور یہ بھی پانی میں گریا تھا اس پری نے ادھر شلانگ لگائی اور اس کے آتھ میں سونے کی کلاری لے کر نمودار ہوئی اس نے کہا یہ تمہاری کلاری ہے تو لکڑ آرہے نے جواب دیا نہیں حالانکہ وہ لالچ میں آ جاتا تو وہ اس سے بھی آدھو بٹھتا تو پری نے پھر گئی پھر اس نے ایک اور کلاری نکال دی جو کہ چاندی کی تھی لکڑ آرہے کو دکھائی کہا لکڑ آرہے میاں یہ تمہاری کلاری ہے تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میری تو کلاری عام سی لکڑی کی تھی تو تیسری بار وہ گئی اور لکڑی کلاری لے تو اس نے کہا کہ ہاں یہ میری تھی تو اس نے کیا ہوا اس کو تینوں کو لڑیاں دے دی اور اس کو امانداری کا سلح مل گیا تو اس کے بعد لومڑی اور کوا والی ایک کہانی آپ لوگ کو اگر میں بتا دوں تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں کیا سین تھا کہ یہاں پہ ایک کوا تھا وہ کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا تھا تو اس کو ایک پنیر ملی تو کوا کی چونج میں یہ ٹکڑ آ تھا تو وہ اوپر بیٹا ہوا کھا رہا تھا نیچے ایک لومڑی تھی لومڑی نے جب دیکھا کہ کوا تو مزے سے کھا رہا ہے اور میں بوکی ادھر ادھر پھیر رہی ہوں تو اس نے کہا کہ یار کیوں نہ کوا سے یہ ٹکڑا چھین لیا جائے اس کے موہ میں نوالا جو چھین لیا جائے تو لومڑی تو چلاک جنور تھی اس نے اپنی چلاکی دکھائی اور فوراں کوا کو کہا کہ میاں کوا تمہارے سے تو زیادہ کوئی خوبصورت پرندہ ہو ہی نہیں سکتا تم اتنے خوبصورت ہو مجھے ذرا گانا تو سنا دو تو کوا اپنی خوشامت یہ کہانی خوشامت بری بلا جائے اس میں بھی آپ نے یہی لکھنی ہے اور کوا نے کہا او مائی گاڈ میری اتنی طریف ہو رہی ہے تو کوا نے ایک دم موں کھولنے کے لیے کھانا کھولا تو وہ ٹکڑا گیرہ درق سے نیچے اور نیچے لومڑی کھا گئی پنیر کا ٹکڑا اور مزے لے کر انجوائی کیا اور جب کوا کو سمجھ آئی تو کوا بیچارہ بہت افسوس ہوا تو لومڑی نے کوا کا شکریہ دا گیا اور وہاں سے چل پڑی اس نے کہا جو چیز مجھے چاہی تھی مجھے مل گئی تو کوا بیچارہ بہت رویا اچھا خزانے کی تلاش ایک کہانی آ سکتی ہے اس میں وہی ہے کہ کسان تھا اس کے چار لڑکے تھے وہ اپنے محنت مزدوری کرتا لیکن اس کے لڑکے سست تھے تو کسان کے ساتھ کھیت پہ کام پہ بھی نہیں جاتے تھے کسان بڑا پریشان تھا یار یہ کیا بنے گا ان کا ان بچوں کا کیا بنے گا یہ کسی کام کاج کے نہیں ہے تو ایک دن اس نے چار لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ اب میں زیادہ دن تک نہیں جی ہوں گا تو میں نے جو بھی کمایا ہے وہ اپنے کھیتوں میں چھپا دیا ہے میرے بعد اس خزانے کو سنبھال لینا اور آپس میں بانٹ لینا یہ سن کر چاروں لڑکے خوش ہو گئے اور کچھ دیر بعد سلطان یا جو بھی کسان تھا اس کی موت ہو گئی تو لڑکے خزانہ ڈونڈنے آگے کھیتوں میں تو سارا کھیت کھود لیا انہیں خزانہ کے ہی نظر نہ آیا لڑکے نے آگے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اببہ نے تو ہم سے جھوٹ بولا تھا تو کھیتوں میں تو کوئی خزانہ نہیں ہے اس کی والدہ نے کہا کہ آپ کے والد نے اپنی زندگی کا یہ مکان اور یہ کھیت کمایا ہے تم سب نے کھیت ہی کھود دیا ہے تو اس میں بیچ لگاؤ تو لڑکوں نے اس میں بیچ بویا ماں کی ہدایت کے مطابق پانی دیا کچھ عرصے بعد فصل تیار ہو گئی لڑکوں نے اس بیچ کو بیچا اور اچھا منافع کما لیا اور والدہ کے پاس پہنچے تو والدہ نے کہا بیٹا محنت کا اصلی خزانہ یہی ہے جو کہ آپ کا والد آپ کو سمجھاتا تھا تو وہ یہی خزانہ تھا کہ محنت کرو گے کھیتوں میں اس کو بیچ بو گئے تو وہی آپ لوگ کو پیسے دے گا وہی خزانہ ہے نہ اور کیا خزانہ ہے تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ محنت کی برکتیں یا جو بھی اس طرح کا ٹاپک آج اس میں فکس کر دو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو لائک شیئر کمنٹ کرو اپنا بہت سا خیال رکھنا بس یہ لاس ویڈیو اس کے بعد میں اسلامیات وہ لوگوں کو کچھ کرتا ہوں بچارے کافی دیر سے کمنٹس کر رہے ہیں ٹیک کیر اللہ آف اس پیپر اچھا دیکھیا